میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم انٹرمیڈیٹ سالے اول اسلامیت لازمی باب نمبر ایک بنیادی عقائد کے اگلے دو ابواب اگلے دو ٹاپکس عقیدہ رسالت اور ملائکہ کے ایم سی کیوز پڑھیں گے تو آئیے سب سے پہلے عقیدہ رسالت میں سے جو ایم سی کیوز بورڈ میں آئے ہیں یا آنے کے امکانات ہیں ان پر بات کرتے ہیں سوال نمبر ایک رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا پیغام لکھنا پیغام سنانا یا خبر دینا اس کا درست جواب ہے پیغام پہنچانا سوال نمبر دو اسلام کے سلسلہ عقائد میں تحید کے بعد کس عقیدہ کا درجہ ہے رسالت ملائکہ گتب یا آخرت تو اس کا درست جواب ہے رسالت سوال نمبر تین سنت کا معنی ہے نئی چیز خبر قول راستہ یا طریقہ تو اس کا درست جواب ہے راستہ یا طریقہ سوال نمبر چار نبی کے معنی ہیں ایک ماننا یا تجاننا پیغام دینے والا سنانے والا یا خبر دینے والا تو اس کا درست جواب ہے خبر دینے والا سوال نمبر پانچ احادیث کی روح سے رسولوں کی تعداد ہے تین سو دس تین سو تیرہ تین سو ساٹھ یا تین سو پچھتر اس کا درست جواب ہے تین سو تیرہ سوال نمبر چھے انبیاء اکرام کی تعداد ہے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بائیس ہزار ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ تئیس ہزار اس کا درست جواب ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سوال نمبر سات کس رسول کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے حضرت شیص علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر نو اسوہ کا معنی ہے دیوار شہر کی فصیل نمونہ یا طاقتور اس کا درست جواب ہے نمونہ سوال نمبر دس وحی کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا پیغام پہنچانا طریقہ یا خبر دینا اس کا درست جواب ہے اشارہ کرنا سوال نمبر گیارہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا ذکر ہے سب اکثر چند یا ایک چوتھائی اس کا درست جواب ہے کہ قرآن کریم میں چند انبیاء کرام کا ذکر ہے سوال نمبر بارہ کس خیفہ راشد نے جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو اس کا درست جواب ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا سوال نمبر تیرہ نبوت اور رسالت ہے تقویہ اللہ کی عطا بندگی یا عبادت اس کا درست جواب ہے اللہ کی عطا سوال نمبر چودہ لفظ نبی کی جمع ہے انبا نبیان انبیاء یا نبوت اس کا درست جواب ہے انبیاء سوال نمبر پندرہ اللہ تعالی نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف بھیجے رسول فرشتے نیک لوگ یا بادشاہ اس کا درست جواب ہے رسول سوال نمبر سولہ عربی زبان میں ختم کے معنی ہیں واضح کرنا مہر لگانا تکمیل یا خاتمہ اس کا درست جواب ہے مہر لگانا سوال نمبر سترہ وحی کی نزول کی صورتیں ہیں دو تین چار یا پانچ تو آپ کی کتاب میں وحی کے نزول کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں لہذا آپ کا جواب تین ہوگا سوال نمبر اٹھارہ رسول کا لغوی معنی ہے استاذ خبر دینے والا پیغام پہنچانے والا یا پیغام پہنچانا اس کا درست جواب ہے پیغام پہنچانے والا سوال نمبر انیس دین کس پر مکمل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیے اب ملائکہ کے ٹوپک میں سے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نوری ناری خاکی یا قادر اس کا درست جواب ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں سوال نمبر اکیس مشہور اور مقرب فرشتوں کی تعداد ہے چھے پانچ چار یا دو اس کا درست جواب ہے چار سوال نمبر بائیس وحی لانے والے فرشتے کا نام ہے میکائل علیہ السلام اسرفیل علیہ السلام ازرائیل علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام اس کا درست جواب ہے جبریل علیہ السلام سوال نمبر تیس انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے کہلاتے ہیں منکر نکیر رضوان کرامن کاتبین یا ازرائیل اس کا درست جواب ہے کرامن کاتبین سوال نمبر چوبیس جبریل علیہ السلام کی صحابی کے شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لائے کرتے تھے حضرت زیاد بن حارسہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اس کا درست جواب ہے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں جبریل علیہ السلام وحی لائے کرتے تھے سوال نمبر پچیس فرشتوں کے لئے قرآن میں ملک کے علاوہ دوسرا لفظ کون سا استعمال ہوا ہے نبی رسول قاسد یا نور اس کا درست جواب ہے رسول سوال نمبر چھبیس رسول کا لفظ انبیاء کرام کے علاوہ اور کس کے لئے بولا جاتا ہے انسان جنات شیعتین یا ملائکہ اس کا درست جواب ہے ملائکہ سوال نمبر ستائیس لفظ ملائکہ ڈیش کی جمع ہے مالک ملکیت ملک یا ملوک کی اس کا درست جواب ہے کہ لفظ ملائکہ ملک کی جمع ہے سوال نمبر اٹھائیس وحی کا لغوی معنی ہے پہنچانا پڑھانا اشارہ کرنا یا نصیحت کرنا اس کا درست جواب ہے اشارہ کرنا سوال نمبر انتیس روزی پہنچانا کس فرشتے کے ذمہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اس کا درست جواب ہے حضرت میکائل علیہ السلام سوال نمبر تیس نبی کے علاوہ رسول کا لفظ اور کس کے لئے استعمال ہوتا ہے ملائکہ کتاب جن یا وحی اس کا درست جواب ہے کہ نبی کے علاوہ رسول کا لفظ ملائکہ کے لئے استعمال ہوتا ہے سوال نمبر 31 عربی میں فرشتے کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے ملکیت مالک ملک یا ملک اس کا درست جواب ہے عربی میں فرشتے کے لئے ملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیت لازمی انٹرمیڈیٹ سال اول باب نمبر ایک کے دو ٹاپکس عقیدہ رسالت اور ملائکہ کے ایمزی کیوز دیکھیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی ٹاپکس کی طرف بڑھیں گے تب تک لیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ